موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر اور ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو گھنٹی کا بٹن یا بیل آئیکن اس کو کلک کر لیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ اکثر دنیا کے مختلف ادارے دنیا کے مضبوط ترین یا طاقتور ترین اور کمزور ترین پاسپورٹس کی لسٹ یاری کرتے ہیں یہ عالمی ادارے ہوتے ہیں قابل فروسہ قابل اعتمار یعنی کریڈبل ادارے ہوتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ اس سال دوسری مرتبہ یو اے ای کا پاسپورٹ دنیا کے بیس بہترین یا مضبوط یا طاقتور ترین پاسپورٹ میں شمار ہوا ہے آپ کو اسی ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان کا نمبر دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹ رکھنے والے ممالک میں سے کس نے نمبر بھر ہوتا ہے یا وہ لوگ جو پاکستانی پاسپورٹ رکھتے ہیں ان کے دنیا میں کتنے ممالک تک رسائی ہیں یا ان کے پاسپورٹ کی کیا حیثیت ہے اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب سے ہمارے موجودہ وزیراعظم عمران خان اقتدار میں آئے ہیں اقتدار میں آنے سے پہلے انہوں نے پاکستانی قوم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ پوری دنیا میں وہ گرین پاسپورٹ ہرے یعنی سبز پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے اور پوری دنیا میں پاکستانی پاسپورٹ کی عزت ہوگی بدقسمتی سے گزشتہ تین سال میں ایسا نہیں ہو سکا اور ہم نے یہ بھی ریکھا ہے کہ دنیا کے ایسے ممالک پاکستانی شہریوں پر ویزے کی یا سفری پابنیاں آئیٹ کی ہیں جو اس سے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ان ممالک کی جانب سے بھی پاکستانی پاسپورٹ کی تضحیق یا توہین کی جائے گی پاسپورٹ کی تضحیق یا توہین سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے شہری یا اس ملک کے پاسپورٹ کی تضحیق یا توہین آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں حالی میں میرا بیٹا شمالی علاقہ جات گیا وقت اپنے دوستوں کے ہمراہ اور جب وہ خنجراب ٹاپ آپ کو معلوم ہے کہ خنجراب ٹاپ سے آگے آپ جائیں جب سوس پر آپ جاتے ہیں تو وہ پاکستان اور چین کا بورڈر کے لیے یعنی چین اور پاکستان کی سردیں وہاں پر ملتی ہیں ابھی وہ تین چار کلومیٹر سوس یعنی چین اور پاکستان کے بورڈر سے پہلے وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ گیا ہوا تھا جب وہ پہنچے تو ان کو پاکستانی پولیس نے یعنی جو نارلن ایلیا پولیس ہے وہاں کے اس چیک پوسٹ پر انہیں روک دیا گیا انہوں نے کہا جی کہ آگے آپ نہیں جا سکتے اس لیے کہ چین کی حکومت نے منع کر رکھا ہے کہ کسی پاکستانی شہر کو اس جگہ سے آگے نہیں جانے اب وہ دیکھا جائے تو وہ پاکستانی سرحدی علاقہ ہے وہ چین کا سرحدی علاقہ نہیں ہے یہ الان بات ہے کہ کسی زمانے میں وہ علاقہ پاکستانی چیک پوسٹ وغیرہ بنانے کے لیے چین نے تو فتن دیا تھا کیونکہ وہ علاقہ تھوڑا سا ہموار ہے میں سوس کی بات کر رہا ہوں لیکن تین چار کلومیٹر پہلے ہی ان کو روک لیا گیا اس نے میرے ساتھ بات کی میں نے کچھ سیکیورٹی کے جو میرے جان پہچان والے لوگ تھے میں نے ان سے بات کی وہاں پر ایک سینئر پولیس آفیسر سے بات کی اپنا تعرف کروایا انہوں نے ان چار یا پانچ جو یہ دوست تھے ان کی گاڑیوں کو آگے جانے کی اجازت دی لیکن ایک مخصوص مقام تک اور ان سے کہا گیا کہ آپ غروبِ آفتاب سے پہلے واپس آ جائیں کہ چینی آج کل ہم سے ناراض ہیں اور وہ پاکستانیوں کو اس علاقے میں دیکھنا پسند نہیں کرتے یہ میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں کہ جس ملک کی دوستی کو ہم سمندروں سے گہری اور حمالیہ سے بلند سمجھتے ہیں اور جس کو ہم دنیا میں سب سے بڑا اپنا دوست سمجھتے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ دو سال سے جو سست ورڈر ہے جو پنجراب ورڈر جسے ہم کہتے ہیں وہ گزشتہ دو سال سے ہر قسم کی تجارت کے لیے بند ہے اس کی وجوہات کوویڈ نائنٹین بھی ہو سکتی ہے اس کی دیگر سیاسی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں سیکیورٹی کی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اب چین جیسا ملک پاکستان کے اندر پاکستانیوں کو تین چار کلومیٹر پہلے روک سکتا ہے تو باقی ممالک سے ممالک کی جو صورتحال ہے اس کا اندازہ بہتر طریقے سے لگا سکتے ہیں اب یو ای کی پاسپورٹ کی اگر میں بات کروں تو پاسپورٹ یو ای اس وقت سولوے نمبر پر ہے اور یو ای کے ساتھ کچھ دیگر ممالک بھی ہیں جن میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چلی ہے مناکو ہے اور رومانیا ہے یعنی سولوے نمبر پر جو ممالک ہیں ان میں یو ای ہے چلی مناکو اور رومانیا اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے نمبر پر کون سا ملک ہے دو ملک ہیں جی پہلے نمبر پر جپان اور سنگاپور دوسرے پر جرمنی اور ساؤتھ کوریا ہے تیسرے پر فن لینڈ اٹلی لگزنبر اور سپین ہے پاسپورٹ کے حوالے سے اب یہ پاسپورٹ کا اس لیے ہوتا ہے کہ کس ملک کا پاسپورٹ کتنے دیگر ممالک میں بغیر ویزے کے لیے کارگر ہے یعنی اس کے شہری بغیر ویزے کے کتنے ممالک میں جا سکتے ہیں آسٹریہ اور ڈینمارک ہیں یہ چوتھے نمبر پر ہیں پانچوے نمبر پر فرانس آئرلینڈ نیدرلینڈ جس کو ہم ہالنڈ بھی کہتے ہیں پورٹوگال پورٹوگال اور سویڈن شامل ہیں چھتے نمبر پر بیلجیم نیوزیلینڈ سویڈرلینڈ ہیں ساتوے نمبر پر چیک ریپبلک گریس مالٹا نوروے یوکے یو ایس یعنی اب دیکھیں کہ امریکہ یوکے نوروے مالٹا گریس اور چیک ریپبلک یہ ساتوے نمبر پر ہیں آٹھوے نمبر پر آسٹریلیا اور کینیڈا ہے نوے نمبر پر ہنگری ہے دسوے نمبر پر لیتوینیا پولینڈ اور سلوگاکیا ہے گیاروے نمبر پر اسٹونیا لیٹویا سلوگینیا ہے ان کو بالکن ریپبلکس بھی کہتے ہیں باروے نمبر پر آئسلینڈ ہے تیروے پر ملیشیا ہے چودوے پر لائچین سٹائن یہ پہلی مرتبہ اس کا نام میں نے سنا ہے اچھا میں اس میں یہ بھی بتا دوں کہ ضروری نہیں یہ کنٹریز یہ ٹیرٹریز بھی ہوتی ہیں بعض ایسے ٹیرٹریز ہیں وہ اس طرح پورے دنیا میں ملک کی جو ڈیفینیشن ہے اس پر پورے نہیں ادھرتے لیکن ان کے پاسپورٹ اپنے ہوتے ہیں بے شمار ایسے ٹیرٹریز ہیں ایسے علاقے ہیں جس طرح فلسٹین ہیں وہ ایک ازاد ملک نہیں ہے ایک ٹیرٹری ہے لیکن اس کا بھی پاسپورٹ ہے اسی طرح یہ جو ملک جس کا میں نے ابھی نام لی ہے چودوے نمبر پر لائکن چیسٹن آرائن ٹائن جو پتہ نہیں کیا ہے بھارہ جو بھی ہے عجیب سے اس کی پرننسیشن ہے پنوے نمبر پر سائپریس ہے سولوے نمبر پر یو اے چلی مناکو رومینیا ہے ستوے نمبر پر بلگاریا ہے جس کو ہم بلگاریا بھی کہتے ہیں ٹھاروے نمبر پر کرویشیا ہے انیسوے نمبر پر ہانگ کانگ ہے اور بیسوے نمبر پر ارجنٹینہ اور برازیل ہیں اب جناب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کمزور ممالک کی فیرس میں کتنے نمبر پر ہے اب اس پہ بہت سے ممالک جو ہیں وہ سکپ کی ہیں میں نے اس میں میں ایک سو چھ سے ہی شروع کرتا ہوں یعنی آخری جو بیس ممالک ہوں گے یا جتنے بھی ہوں گے اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا یا دس ممالک جو دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹ رکھنے والے ممالک سمجھے جاتے ہیں اب ذرا دیکھئے ایک سو چھتے نمبر پر ہے کانگو ایک سو ساتھوے نمبر پر ہے ایران لیبنان سری لنکا اور سودان ایک سو آٹھوے نمبر پر ہے بنگلہ دیش کوسوو لیبیا ایک سو نوے نمبر پر ہے نارتھ کوریا ایک سو دسوے نمبر پر ہے نپال اور فلسطین پلسٹائن جیسے ہم کہتے ہیں ایک سو گیاروے نمبر پر ہے سومالیا ایک سو باروے نمبر پر ہے یمن ایک سو تیروے نمبر پر ہے پاکستان ایک سو چودوے نمبر پر ہے سیریہ یعنی شام ایک سو پندوے نمبر پر ایراک اور ایک سو سلوے یعنی آخری نمبر پر ہے افغانستان اب آپ اندازہ دیئے کہ پاکستان ایک سو تیروے نمبر پر ہے جو کہ بنگلہ دیش نارتھ کوریا نپال سومالیا اور یمن جہاں پر گزشتہ دو دھائیوں سے جنگ جا رہی ہے یعنی جنگ سے تباہ حال جو ملک ہے یمن جو سعودی عرب کے ساتھ ہے وہ بھی پاکستان سے اوپر ہے سومالیا پاکستان سے اوپر ہے اور ہمارے نیچے کون سے ملک ہے پاکستان سے نیچے جن کا نمبر ہے سیریہ شام اراد اور افغانستان تینوں جنگ کی وجہ سے تباہ حال ممالک تھے یہ ہیں اب اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ طاقتور پاسپورٹ کیسے مل سکتا ہے طاقتور پاسپورٹ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں خوشحالی کتنی زیادہ ہے اس ملک کے شہری کتنے خوشحال ہیں اس کی فیقس آمنی کیا ہے جی ڈی پی کیا ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کیا ہے جو سالانہ اشرہ نمو ہے وہ کتنی ہے اب پاکستان بدقسمتی سے ممالک کی فیرس میں نہیں آتا بھارت ہم سے کہیں زیادہ درجے اوپر ہے دیگر جو خطے کے ممالک ہیں وہ کہیں زیادہ اوپر ہیں لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ملک انڈورا یو اے ای مونکو چیلی اب یہ دیکھیں یہ ہم سے اوپر ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں کی لوگ وہاں کی حکومتیں خوشحال ہیں وہاں کی ریاست خوشحال ہیں وہاں کے لوگ خوشحال ہیں اور خوشحالی کے پیمانے پاری پاسپورٹ کی قوت کو پرکھا جاتا ہے اللہ سے دعا ہے آئندہ آنے والے سالوں میں پاکستان جو ہے وہ کم از کم اس کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے ٹاپ ون ہنڈرڈ میں ہی آ جائے یعنی اگر دس درجے بھی ترقی کر جائے پاکستان تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی کامیابی کی بات ہوگی لیکن جو موجودہ حالات ہیں اس سے ایسا دکھائی نہیں دیتا فیلالیسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ